پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیاں مند پسند ٹھیکے داروں کو نوازنے کا عزاں ناپ نے پیشی پر آئے سابق وائس ٹانسلر پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران کو گرفتار کر لیا ناپ نے سکینڈل میں ملاویس مجاہد کامران کے ساتھ پانچ ساتھیوں کو بحراسط میں لے لیا ڈاکٹر آرنج زیب آلمگیر ڈاکٹر لیا قتلی ڈاکٹر کامران زاہد ڈاکٹر راس مسود اور امین اثر شامل پانچوں ملزمان بطور ریجسٹرات آئیونات رہے اور غیر قانونی بھرتیوں میں کردار ادا کیا پنجاب پولیس کلچر کی تبدیلی کام شروع ہونے سے پہلے ہی ٹھپ ہو گیا چیئرمن پولیس ریفارمز کمیشن ناصر درانے کے استفعے کے بعد اسلاحاتی پروگرام کو شدید دھچکا سر برا کے جانے کے بعد ان کے ٹیم نے آنا چھوڑ دیا پولیس اسلاحات کمیشن کے دفتر کو تارے لگا دیے گئے ناصر درانے کے ساتھ دیگر افسران میں ڈی آئی جی رائے تاہر ڈی آئی جی شہزادہ سلطان شامل تھے ایس ایس پی نجیب الرحمان اور شہزاد آصف خان اور ایس پی شویب اشرف بھی اسی ٹیم کا حصہ تھے آئی جی پنجاب حکومت کے کون سے کمات نہیں مان رہے پہلے تاہر خان کی بطور آئی جی تائناتی کے دوران رولز کیوں نہیں دیکھے گئے آئی جی پنجاب کی ٹوانس پر فر حکومت نے سیاسی مداخلت کی حکومت قانون اور آئین سے بالا تر ہو کر اپنی خواہشات کے تابعے اگدامات اٹھا رہی ہے مسلم نیگنون کے راہ دماء ملک احمد خان کی پریس کانفرنس کہتے ہیں شہباب صدیف کی گرفتاری خلاص قانون ہے سرکاری ادارے بھی سرکار کے کروڑوں کے نادہ ہندہ نکلے لیسکو کا نادہ ہندگان کے خلاف آپریشن چہہ تھان اسمیت پندرہ سرکاری اداروں کے کنیکشنز منقطع کر دیئے تھانا جنوبی چاونی، تھانا شمالی چاونی، گورٹ لکپت جیل، میونسپل کمیٹی، عزیز بھٹی ٹاؤنس پہ دیگر ادارے شامل مال روڈ اور ہال روڈ کو اصل حالت میں بحال کرنے کا کیس ہائی کوٹ کا ایک ہفتے میں مال روڈ اور بلڈنگ پر لائٹس لگانے کا حکم زیبرا کروسنگ لائن کا کام جلد مکمل کیا جائے عدالت ٹیپا کی پندرہ روز میں تمام فٹ پات مرمت کرنے کی یقین دہانی مال روڈ سے بجلی اور ٹیلی فون کی تارے نہ ہٹانے پر لیسکو چیف اور جی ایم پی ٹی سی ایل طلب پانی زائے کرنے والے سرویس ٹیشنز کے خلاف گیرہ تنگ سرویس ٹیشنز کو سرکاری پانی فراہم نہ کرنے کا فیصلہ واسا نے دو سو ترینویس ٹیشنز میں سے دو سو تیراسی سٹیشنز کے کنیکشنز منقطع کر دیئے گاڑیاں دھونے کے لیے دو ماہ میں جدید مشینری نصب کرنے اور ذاتی پمپ لگانے کی ہدایت سرویس ٹیشنز سے ایک کیوسف پانی کے ایوز مہانہ ایک لاکھ روپے بلوصول کرنے کا فیصلہ ایک گاڑی دھونے کے لیے ایک سو لیٹر پانی استعمال کرنے کی اجازت پانی محفوظ کرنے کے لیے اقدامات پنجاب، بھرکے پاکس اور گراؤنڈز کو سڑک کے لیول سے نیچے کرنے کا حکم پانی کے لیول خطرناک حد تک نیچے جا رہا ہے، پانی کو محفوظ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں جسٹس علیقبر قریشی کریمات، ڈی جی پی ایچ ای ناہیت گل عدالت میں پیش عمران خان کہتے تھے آئی ایم ایف سے قرض لینا پڑا تو خود کو شکر لوں گا نیازی صاحب آپ کا جھوک کھل کر عوام کے سامنے آ چکا ہے قتل کی دیت دے کر جان چھڑانے والے کو وزیرالہ پنجاب بنا دیا لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے والا سینئر وزیر ہے سپیکر پنجاب اسلامی نے عربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا حمزہ شہواز کا چوکے والا چوک شاہد باگ میں جلسے سے خطاب کہا شہواز شریف نے ایمانداری سے قوم کی خدمت کی الیکشن جیت کر پیغام دینا ہے کہ ہم آج بھی نواز شریف کے ساتھ ہیں امیدوار شاہد خاکان عباسی مجتبہ شجاور رحمان نے بھی خطاب کیا این ایک سو چوبیس پیراشوٹ کالونی میں پی ٹی آئی امیدوار غلام محید دیوان کے عزاز میں کارنر میٹنگ کارکنوں کی جانب سے پرتپاک استقبال کارنر میٹنگ میں کارکنوں کی بھی قصیر تعداد میں شرکتی جتنا مرضی بدنام کر لیں لوگوں کے دلوں سے نواز شریف کی محبت نہیں جا سکتی ہمارا کام اور مشن ہے آئین کی حکمرانی کرنا اور جھوٹے حکمرانوں سے عوام کو نجات دیلانا یہ کیسا نیا پاکستان ہے ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی عمران خان نے نفرت کے بیج بوئے اور اب نفرت ہی کاٹنا پڑے گی این اے 131 لگیو میگوار خاجہ سادفی کا مدینہ کالونی میں خطاب کہا اس حلقے سے میرا رشتہ توڑا نہیں جا سکتا ببزہ گروپ ساد رفی کے انہیں 131 میں آکر قابض ہو گیا شیر کا دور ختم ہو چکا اب بلے کا دور چلے گا شیر پر جو ٹھپا لگے گا وہ ووٹ زائع ہو جائے گا بیٹی آئی امیدوار ہمائی افتر خان کا رحمت چوک مدینہ کالونی میں کارنر میٹنگ سے خطاب کہتے ہیں 14 اکتوبر کو ساد رفی کو بھی سونامی باہا کر لے جائے گا ملکی تاریخ میں پہلی بار اوورسید پاکستانی اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے الیکشن کمیشن نے پولنگ کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کر دی سمندر پار پاکستانیز کے لیے ویب سائٹ پر اردو اور انگلش میں تفصیلات فراہم کر دی گئیں پولنگ پاکستانی وقت کے مطابق سو باٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی شہر میں انتخابی مارکہ الیکشن مہم چلانے کے لیے آج رات بارہ وجہ تک کا وقت امیدواروں کی گھر گھر انتخابی مہم کارنر میٹنگز کا سلسلہ جاری لاہور نیوز کی خبر پر ایل ڈی اے کو ہوش آ گیا آج شہر میں غیر قانونی سکیمز کے خلاف شکنجہ تیار ڈی جی ایل ڈی اے کا رہائشی سکیموں کی جانچ پڑتا الکا حکم سکروٹنی کمیٹی تشکیل کمیٹی منظور شدہ زیر کاربائی اور غیر قانونی سکیمز کی سکروٹنی کرے گی خلاف ورزیوں پر کمیٹی ریپورٹ پیش کرے گی سیول ایوییشن ایتارٹی میں اندھیر نگری چوپٹ راج پارلمنٹ سے بغیر منظوری محکمے میں سرویس رولز نافذ کرنے کا انکشاب سینئر اسسپنٹ ڈائریکٹر، سینئر ڈپٹی ڈائریکٹر، سینئر جائنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹیں تخلیق کی گئیں سرویس رولز دو ہزار چودہ کی منظوری ایوییشن بورٹ سے لی گئی سینٹ سے منظوری لینا ضروری نہیں سابق ڈائریکٹر ایچ آر، سمیر سید کی لاہور نیز سے گفتگی تنجاب یونیورسٹی کے قریب کیمپس پول نمبر چار ٹوٹ پوٹ کا شکار چار ماہ گزر گئے پول کی تعمیر نہ ہو سکی اسلامی جمعہ طلبہ کا کنال روڈ پر احتجاج یونیورسٹی دزامیہ سے فوری طور پر پول کی تعمیر کرمانے کا مطالبہ دویجنل ہیڈکوارٹرز میں صوبائی کابینہ کے اجلاس ملقب کرنے کا فیصلہ وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بوزدار کی زیر صدارت سیول سیکیٹریٹ میں تین گھنچیں طویل اجلاس سالانہ ترقیاتی پروگرام سے مطالق تبادلہ خیال وزیرالہ کا کہنا ہے کہ تعلیم صحت اور پینے کے ساتھ پانی کی فراہمی ترجیحات ہیں جنوبی پنجابہ اور کم ترقی آفتہ علاقوں کے عمام کو ان کا حق دیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی اور سربراہ قافلی چودری شجاعت حسین سے ناروے کے سفیر کی ملاقات دو طرفہ تجارت اور تعلقات کو مزید فروغ دینے کاز ناروے کے سفیر کہتے ہیں خطے میں پاکستان کو بڑا مقام حاصل ہے سفارتی سطح پر بھی بہتر تعلقات کے خواہ ہیں نوازشات بھی ضابطگیاں سابق وزیراعظم نوازشریف کے سواب دیدی اختیارات کی تحقیقات وزیراعظم ڈیویلپمنٹ پروگرام کا سپیشل آرڈٹ شروع نوازشریف کے حکم پر دو ہزار سولہ سے دو ہزار اٹھار اتھار اتھاک اٹھاون منصوبہ جات کا آغاز کیا گیا ترقیاتی کام لاہور کی قومی اسمبلی کے منت پسند حلقوں میں کروائے گئے آرڈٹ آفیسر نے ریکارڈ کے لیے ٹیپا کو خط لکھ دیا امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراجل حق کا حکومت کو آئی ایم ایف نہ جانے کا مشورہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو گئے زمن انتخاب میں حصہ نہیں لے رہے جبکہ بلدیاتی انتخاب بھرپور طریقے سے لڑیں گے سٹاک ایکسینج کریش ہونے سے تین سو ارب روپے ڈوب گئے سرمایہ کار باہر جانے کے لیے پر تول رہے ہیں سراجل حق کی پریس کانفرنس امتحانات میں ڈیوٹی دینے والے اسادزہ کے لیے بھی خزانہ کالی حکومت نے پیک کو ایک کروڑ ادائیگی کے لیے دکھائی لال جھنڈی پرائیمری اور میڈل کی امتحانات میں ڈیوٹی اور پرچے چیک کرنے والے اسادزہ ایک سال سے معافظوں سے محروم پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن کا کہنا ہے کہ زمنی بجٹ میں منظوری ہوئی مگر پیسے ملے نہیں فنڈز ریلیز ہونے پر ادائیگیاں کریں گے محکم ایکسائز کے سمارٹ کارڈ منصوب میں تاخیر کا انکشاف تاخیر کے باعث ریجسٹریشن بک سٹیکر کی قلت پیدا ہوئے شہر میں پانچ ہزار سے زائد گانیوں اور موٹسائیکل کی ریجسٹریشن تاخیر کا شکار ایکسائز حکام نے شہریوں کے ساتھ ٹال مٹول کرنا شروع کر دی منشاہ بم فرار پولیس بے بس سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود دس روز بعد بھی ملزم ہاتھ نہ آیا پولیس نے منشاہ بم اور اس کے بیٹوں کی گرفتاری کے لیے حساس اداروں سے مدد مانگ لی منشاہ بم کے بیرون ملک فرار ہونے کا خدشہ ادم پیشی پر مرڈل ٹاؤن کے چہری نے منشاہ بم اور اس کے بیٹوں کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی شہ افراد کا قتل سزائے موت کے مدرم سابق لیگی رہنما عابد رزا بیس سال بعد بری ہائی کورٹ نے انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت سنائی جانے والی موت کی سزا قلدم کرا دے عابد رزا نے سزائے موت سے متعلق ٹرائل کو کا فیصلہ چیلنج کیا تھا رائیونٹ روڈ جیا بگا کے قریب تیز رفتار ڈمپر کی موٹسائیکل رکشے کو ٹک کر حادثے میں دو افراد جنبہاک اور تین زخمی ہو گئے ریسکیو کی ٹیموں نے زخمیوں کو طبع امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا کہنا میں شہری نے چالان ہونے پر موٹسائیکل کو آگ لگا دی خیرات زنانی شہری کو پکڑ کر مقامی پولیس کے حوالے کر دیا گیا سیٹیو کیپٹن ریٹائر لیاکت علی ملک کا نوٹس انکواری کا حکم دے دیا لاہور کے ماسٹر پلان پر نظر سانی کے لیے نیس پاک ہیڈکوارٹرز میں اجلاس الڈی اے کے دائرہ کار کو لاہور ڈیویجن کی حد تک توسیح دے دی گئے ڈی جی اے الڈی اے کہتی ہیں ماسٹر پلان کو آپ ڈیٹ کرنے کے لیے سٹیک ہولڈرز کی تجاویز کا خیر مقدم کیا جائے گا مشن کلین لاہور کا ساتھ پر روز بابو سابو اور بما جھگیاں میں بان سو اسی کنال زری زمین واگزار کرانے کے لیے آپریشن موتا سنگھ میں چوبیس کنال پاک کی قبضہ شدہ آرازی واگزار کروالی ٹیم پر حملہ کرنے اور گرین کے شیشے توڑنے پر پانچ افراد بگرفتار مقدمہ درج تیرہ عرب تیہتر کروڑ روپے کی تیرہ سنچاس کنال آرازی واگزار خواتین کو باہنر بنانے کے لیے آئی کیئر اور امریکن کاؤنسل جنرل کی مشترکہ کوشش بیوٹیشن کورس مکمل کرنے والی لڑکیوں نے سرٹیفیکیٹس تقسیم کیے گئے امریکن کاؤنسل جنرل کہتی ہیں خواتین کی خود انحساری پر بہت خوشی ہے یونیورسٹی آف ویٹنری سائنسز میں مذاکرے اور سیمینار کا احتمال مقررین نے دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال درپیش چیلنجز اور سماجی ذمہ داریوں پر لیکچرز دیئے وی سی تیلت نصیر پاشا نے شرقہ میں شیلڈز تقسیم کی سرچ فور جسٹس ادارے کے زیر تمام لڑکیوں کے عالمی دن پر تقریب قومی اسمبلی کی رکن رخستان نوید صوبائی اسمبلی سے رفت وحید اور مصرر جمشید چیما سادیہ سوہیل سمیت دیگر میں خصوصی شرکت کی مغربی حسینہ کی ایک بار پھر مشرق کی انداز میں سیشن کوٹ میں انٹری ملزمہ ٹریسا سرپید دپٹہ اوڑھے عدالت کے روگ روپیش عدالت میں کسٹم انسپیکٹر کی شہادت پر وکلا کی جرہ مکمل آخری گواہ طلب سمات سترہ اککبر تکمیل تک کھیلوں کی سرگرمیاں نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی نشو نما کے لیے انتہائی ضروری نشتر پاک جنریزیم میں نیشنل جونئر بیڈمنٹن چیمپینشپ کے افتتاحی تقریب سیکرٹری پاکستان اولمپک اسسیشن ایدریس خاجہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ٹرنمنٹ زیادہ سے زیادہ ملقد ہونے چاہیے